بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سونی وی چینل اور میں ہوں آپ کا میذبان اویسہ اوجلا ناظرین سونی وی چینل کی ٹیم نے آج موضوع جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ حلدی کی کاشکاری کس طرح کی جاتی ہے حلدی کو کس موسم میں کاش کیا جاتا ہے یعنی کہ کس ماہ میں کاش کیا جاتا ہے اس کے لئے موضوع زمین کون سی ہے زمین کی تیاری کیسی کرنی چاہیے کون سی فلٹی لائزر جو ہے نا آپ نے استعمال کرنی ہے باوقت کاش اور اس کے بعد یہ برداشت کب کی جاتی ہے کیا طریقہ کار ہے اس کو کیسے آپ نے کاش کرنا ہے یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ناظرین فرس افال کے حلدی کو کس ماہ میں کاش کیا جاتا ہے یعنی کہ کس منت میں کاش کیا جاتا ہے تو حلدی کی کاش کاری مارچ اور میڈ اپرل تک کی جا سکتی ہے یعنی کہ حلدی کی کاش کاری کا بہتر جو موضوع موسم ہے منت ہے وہ مارچ اور میڈ اپرل تک اس کو کاش کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے آبو ہوا کیسی ہونی چاہیے تو اس کے لئے جو مرتوب اور معدل آبو ہوا اس کے لئے موضوع ہے بہتر ہے اس موسم میں اس آبو ہوا میں اس کی پیداوار اچھی ہوتی ہے تو اس کے بعد یعنی کہ اس کے لئے شرعہ بیج کتنا ہونا چاہیے فی اکڑ کتنا بیج درکار ہے حلدی کی فصل لگانے کے لئے تو فی اکڑ آپ سات سو سے آٹھ سو کلو گرام سات آٹھ سو کلو فی اکڑ اس کی گول گنڈیاں بیج کے لئے استعمال کریں جو گول گنڈیاں ہوتی ہیں وہ بیج کے لئے بہتر ہیں موضوع ہیں اور وہی آپ کاش کریں جس سے ایک تو اگاؤ بہتر ہوگا اور اس کے بعد پیداوار اچھی ہوگی گول گنڈیاں سات سو سے آٹھ سو کلو گرام فی اکڑ آپ استعمال کریں اور اس کے بعد آپ زمین کی تیاری کیسی کریں زمین کیسی ہونی چاہیے تو آپ کے لئے جو زمین ہے وہ ہموار ہونی چاہیے یعنی کہ برابر زمین اور لیول کروایا ہو اگر آپ آپ پاشی کریں تو کسی سائٹ پر پانی کھڑا نہ ہو اور اس کے بعد باری زمین میرا ہونی چاہیے اچھی زمین ہونی چاہیے اچھے نکاس والی ہونی چاہیے جس میں پانی جو ہے نا ایزی لی آپ کسی اور کھیت میں نکال سکے زیادہ پانی جب وہ یا بارش اگرہ ہو جائے تو تب اچھے نکاس والی ہموار زمین اور باری جو ہے نا میرا زمین جو ہے نا اس کے لئے آپ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کو جب آپ نے کاش کرنا ہے تو کاش کرنے سے ایک منت پہلے پچیس سے تیس ٹان گوبر کی خاد یعنی کہ ساتھ پڑا ہوا گوبر جو ہے نا وہ آپ اس میں جو ہے نا ڈال دے اس جہاں آپ نے حلدی کی فصل کو کاش کرنا ہے ایک منت پہلے جو ہے نا پچیس سے تیس ٹان گوبر کی خاد آپ جو ہے نا حلدی کی کھیت میں ڈال دیں جس سے پیداوار اچھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کی تیاری کریں کھیت کی اچھے طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے کھیت کو جو ہے نا اچھے طریقے سے تیار کرنے حل وغیرہ اچھی چلائیں اس کو اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو کتاروں میں بھی جو ہے نا کاش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وٹوں پر بھی کھلوں پر بھی کاش کر سکتے ہیں تو جو بہتر ہے جو پیداوار اچھی ہے وہ کتاروں پر یعنی کہ ہموار فلیٹ زمین ہے ٹھیک ہے آپ نے حل چلائی ہے ساگہ پھیرہ اور اس کے بعد آپ جو ہیں نا کتاروں تو جو کتاروں کا بہمی فاصلہ ہے وہ اٹھارہ سے بیس انچ کتار کا کتار سے فاصلہ اور اس کے بعد جو گنڈیاں کا یعنی کہ بیج کا فاصلہ ہے وہ چھے سے آٹھ انچ بیج سے بیج کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے یہ بہتر جو ہے نا کتاروں میں رہتی ہے ٹھیک ہے اگائی بھی بہتر ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی پیداوار بھی کافی زیادہ ہے اور اس کے بعد کھاب دیں کونسی استعمال کرنی ہے بوقتے کاشت اور کاش کرنے کے بعد آپ کا پلان کیسا ہونا چاہیے تو ناظرین بوقتے کاشت آپ نے دو بوری یوریا ایک بوری ڈی اے پی تے ایک ایسو پی اگر تسی افور کر سکتے ہو دو بوری یوریا ایک بوری ڈی اے پی تے ایک ایسو پی بہتر کاشت جو ہے نا آپ ڈال دیں تو انشاءاللہ جو ہے نا اچھی اس کی پیداوار ہوگی اچھا حسلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد آپ نے ایک پلان ساتھ کرنا ہے جو سیکنڈ جو ہے نا پلان یعنی کہ خواد آپ نے ساڑ دن بار ڈالنی ہے اور اس کے بعد ایک سو بیس دن بار آپ نے اس کو خواد ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ اشی آپ نے کیسے کرنی ہے آپ اشی کب کی جاتی ہے تو آپ اشی جو ہے نا پہلی آپ اشی لگانے کے فوراں بعد آپ نے کرنی ہے زیادہ جو ہے نا آپ اشی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہر ہفتے آپ اشی کی جاتی ہے موسم کی مناسبت سے اگر تو بارش ہوگی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ موسم کے لحاظ سے ایک ہفتے بعد آپاشی کریں اس کے بعد آپاشی کرتے وقت آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ زیادہ آپاشی نہیں کرنی زیادہ پانی لگنے دینا زیادہ پانی لگنے سے گنڈیاں نیچے سے وہ ختم ہو جائیں گی گل جائیں گی تو جس کے وجہ سے پودا متاثر ہوگا تو اس کے بعد یہ آپاشی کا نظام ہو گیا کہ آپاشی آپ نے کب کب اس کو کرنی ہے اور گوڑی آپ نے کب کرنی ہے اور مٹی آپ نے کب چڑھانی ہے تو گوڑی آپ نے دو سے تین دفعہ اس فصل کو کرنی ہے اور اس کے بعد گوڑی آپ کرنے کے بعد پودوں کے اوپر مٹی بھی چڑھا دے جس سے بیماریوں سے بھی آپ پودے کو بچا سکیں گے اور بھی ہوا وگر آئے تو پودا الٹا نہیں تو اس لیے دو تین دفعہ گوڑی کریں اور اس کے بعد پودوں کے اوپر مٹی کا عمل بھی چڑھائیں اور اس کے بعد جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیاں اس کا اگاؤ جو ہیں وہ ایک تا دیڑ ماہ بعد ہوتا ہے یعنی کہ مکمل اگاؤ اگتے اگتے یہ رہی مال لے جاتی ہے جب تک فصلیں تیار ہوتی ہیں اس کا اگاؤ پورا ہوتا ہے یہ فصل مارچ میں اگر لگائیں گے تو جنوری میں جا کے برداشت ہوتی ہے اٹھارہ تب بیس دن کی جب فصل ہو جائے گی کیونکہ اس دوران جڑی بوٹیاں اگانی ہیں جڑی بوٹیاں ایک ماہ یا دیڑ ماہ بعد نہیں اگنی وہ پندرہ تب بیس دن کے اندر اندر اگانی ہیں تو جڑی بوٹیاں جب اگ جائیں گے اس کے لیے گلائی ویسٹ ڈیر لیٹر فی اکڑ گلائی ویسٹ ڈیر لیٹر فی اکڑ پانی میں مکس کر کے جو ہے نا آپ سپرے کریں جڑی بوٹیوں کو ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے برداشت کس نوعیت میں پتا چلے گا کہ یہ برداشت کے قابل ہو جائے گی تو اس کے پتے اوپر سے سوک جاتی ہیں اور یہ جنوری میں برداشت کے قابل ہوتی ہے انڈ جنوری یا سٹارٹنگ جنوری میں یہ برداشت کے قابل ہو جاتی ہے پتے اوپر سے سوک جاتے ہیں اور برداشت کرنے سے تین تا چار دن یا پانچ دن پہلے آپ آشی کریں پانی لگائیں اور پانی لگانے کے بعد جب زمین وطر آجے تو تب آپ اس کو جو ہے نا کھرپوں یعنی کہ کئی کے ذریعے یا کھرپوں یعنی کہ رمبوں کے ذریعے اس کے ذریعے آپ اس کو اکھار لیں اور جب آپ نے اس کو اکھارنا ہے تو تب دیکھ لینا ہے کہ ابھی مٹی صحیح خوشک ہے آپ ایسے اس کو جاڑے تو مٹی اتر جائے اگر تو یہ مٹی جو ہے نا یعنی کہ مٹی سے صحیح طرح صاف نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے نا بتر جب ٹھیک تر آجے تو تب اس کو جو ہے نا کئیوں کے ذریعے یا کھرپوں کے ذریعے رمبوں کے ذریعے آپ اس کو اکھار لیں اور ہاں اگر تو آپ نے بیج کے لیے کھڑا کرنا ہے فصل کو نیکسٹ بوائی کے لیے اور تب وہ فصل آپ نہ اکھارے یعنی کہ نہ جو ہے نا اس کو بوائی تک جو ہے نا اس کو کھڑا رہنے دے بوائی سے چند دن پہلے اس کو جو ہے نا آپ اکھارے اور کسی سایدار درخت کے نیچے سے جو ہے نا اس کو رکھ دے تو یہ نیکسٹ پلان ہے کہ آپ نے نیکسٹ جو سیزن میں کاش کرنی ہے کہ وہ جو ہے نا آپ نے فصل اکھارنی نہیں ہے اسی کھیت میں رہنے دینی ہے اور دیکھ جب آپ اکھار بھی لیں تو تب بھی آپ نے جو اس کے لیے بیج جو ہے نا سیلیکٹ کرنا ہے وہ گنڈیاں یعنی درمیان میں جو گول گنڈی ہوتی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو ناظرین یہ تھا حلدی کے مطلق پلان کے حلدی آپ تو کس طرح کاش کر سکتے ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہے تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرے تو ناظرین اسی کے ساتھ سنی ویڈی چینل کے ٹیم کو دیں اجازت اللہ حافظ